اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل ہیپی ہیپی ویلوگ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید اپنا کاروبار سیریز میں جی آج کا ہمارا جو اپیسوڈ ہے وہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے چونکہ آج ہم جو ہے ایک ٹریکٹر کی ایجنسی کو اوپر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ٹریکٹر کی ایجنسی جو ہے وہ کس طریقے سے لی جاتی ہے اور کس طریقے سے اس کو رن کیا جاتا ہے اس کے لیے پروفٹ اس میں کتنا ایک جو ہے آپ گین کر سکتے ہیں سٹارٹنگ میں آپ کو کیپیٹل کتنا ایک رکوائیڈ ہوگا تو ان سب کے اوپر جو ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہماری ویڈیوز کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز کی لیٹسٹ نوٹیفکیشن آپ تک بہت آسانی سے پہنچ دی رہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ٹریکٹر ہے ان کی بہت سی اقسام ہے بہت سی کمپنیز ہیں جو پاکستان میں اگزیسٹ کر رہی ہیں جس میں جو ہے جی میسی فارگوزن جو ہے یہ لیڈنگ رول پہ ہے اس کے بعد جو ہے ملہ ٹریکٹرز ہو گئے فی ایٹ ٹریکٹرز ہو گئے اس طریقے سے جو ہے جی بہت سی جو ہے ان کی جو ہے کمپنیز ہیں جو پاکستان میں اگزیسٹ ہیں رن کر رہی ہیں تو آپ کو جو ہے آج میں اپنے ویلوگ میں جو ہے جی میسی فارگوزن جو ہے اس ٹریکٹر کی ایجنسی لینے کا جو ہے اور اس کی ڈیلرشپ لینے کا طریقہ کار بتاؤں گا اور اس کو بزنس کو سٹارٹ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ یہ اپنا بزنس بہ آسانی جو ہے سٹارٹ کر کے رن کر سکتے ہیں تو ویور سے یہ ٹریکٹر کا شورون بنانے کے لیے فسٹ آف آل آپ کو جو ہے جو سپیس چاہیے ہوگی وہ دو ہزار پچیس سو سکیر فیٹ کی جو ہے ایک جگہ رکوائٹ چاہیے ہوگی جس کے اوپر آپ جو ہے یہ شورون بنا سکتے ہیں جو ہے اپنے ٹریکٹر کا وہاں پر آپ اپنے ٹریکٹر کو گھلے کر سکتے ہیں کھڑا کر سکتے ہیں جہاں پر جو ہے ٹریکٹر آپ کھڑے کر کے وہ اپنے کسٹومرز کو جو ہے وہ ان کو دکھا سکتے ہیں ان کے فیچر جو ہے بہ آسانی جو ہے ان کو اپنے کسٹومرز کو اگاہ کر سکتے ہیں تو تقریباً اتنا ہی سپیس کا جو ہے نا آپ کو ایک شوروم رکوائیڈ ہوگا فرسٹ آف آل تو آپ یہ جو ہے اپنی اون اگر آپ کی جگہ ہے اگر آپ کی شاپ ہے کوئی اون سپیس ہے آپ تو یہ ویلن گود ہے ادر وائز آپ اس کو جو ہے نا رینٹ پہ لے سکتے ہیں رینٹ پہ پرچیز کر کے جو ہے نا آپ اس کو اوپر اپنا کام سٹارٹ ہوں اب اس میں جو مین چیز ہوگی وہ ہوگا آپ کا ورکنگ کیپٹل یہ کیپٹل کے اوپر ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کا سرمایہ جو ہے وہ کتنا ایک آپ کے پاس ہے جو آپ اس کو اوپر جو ہے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کمپنی جو ہے اس کے پاس آپ جب ڈیلرشپ لینے جائیں گے تو کمپنی آپ کو میکسیم اپنی برینڈ جو ہے وہ سیل آؤٹ کرنے کا کہے گی اور میکسیمم جو ہے آپ سے جو ہے انیویسٹمنٹ یعنی کہ کیپٹل جو ہے وہ رکوائیڈ کرے گی تاکہ اپنی زیادہ زیادہ برینڈ جو ہے وہ آپ کے شوروم پہ وہ کڑی کر سکے تو اس لیے جو ہے میں آپ کو منیمم بتا دیتا ہوں جو منیمم جو ہے اس کے لیے جو کیپٹل رکوائیڈ ہوگا ٹریکٹر کا بزنس کرنے کے لیے وہ آپ کو ٹین ملین چاہیے ہوگا یہ ہر صورت ہی ہے چونکہ اس سے کم جو ہے یہ کاروبار یہ بزنس جو ہے نہیں کیا جا سکتا یہ ایک بڑا پیمانے کا بزنس ہے جس میں پروفر مارجن بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں ڈیلرشپ جو ہے وہ زیادہ ایکسپینڈ کی جا سکتی ہے اس کی ورث بہت زیادہ تو اس لیے اس میں آپ کو منیمم جو ہے کپٹل آج کے دور میں جو ہے وہ منیمم ٹین ملین ہی رکوائیڈ ہوگا اب ویورز آپ کے پاس کپٹل بھی ارینج ہو گئے آپ کے پاس دو ہزار سے تین ہزار سکوئر فٹ کی جگہ بھی ارینج ہو گئی جہاں پر آپ اپنا شوروم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد کا اگلا جو پروسیجر ہے اگلا مراحل جو ہے وہ ہے کمپنی سے ڈیلرشپ لینے کا تو کمپنی سے ڈیلرشپ لینے کے لیے آپ کو کمپنی کی ویب سائٹ جو کہ میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دیتا ہوں اس کا ایڈریس وغیرہ تو آپ اپنی کمپنی سے جو ہے براہ رہاست خود رابطہ کر سکتے ہیں ان سے جو ہے ڈیلرشپ براہ رہاست خود لے سکتے ہیں کسی بھی کیسے سم کی فیئر ویب سائٹ سے آپ نے راапتہ کنٹیک نہیں کرنا کسی سم کی فیغ نمروں پر آپ نے راапتہ کنٹیک نہیں کرنا یہ جو ہے خاص اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ بزاعتے خود جو ہے ان کی جو ہے کمپنیز ان کی کمپنیز کو جو آفسز ہیں ان کو آپ براہ رہاست خود جا کے ویزٹ کریں اور ویزٹ کرنے کے بعد متعلقہ جو ان کے سیج منیجرز ہو گئے ان سے خود جو ہے آپ ڈیلنگ کر کے جو ہے اپنی ڈیلر شیپ کا جو ہے ساری اگائی اور جو پوری ایک فائل بنے گی وہ آپ براہ راست خود جا کر ویزٹ کر کے جو ہے نا ان سے اپنا معاملات جو ہے وہ تیہ کریں تو کسی بھی قسم کی فیک ایکٹیوٹیز ہے جو ہے نا یہاں پر آپ بلکل بی اویر ہو اور اس سے خاص ہو پر بچے تاکہ جو یعنی آپ کو کسی قسم کا نقصان کا خدشہ جو ہے وہ سٹارٹ میں ہی نہ کرنا پڑ جائے کیونکہ اگر نقصان کا خدشہ سٹارٹ میں ہی ہو جائے گا تو آپ اپنے بزنس کو جو ہے آگے کیسے جو ہے بیٹ اپ کر سکتے ہیں کیسے پریپیر کر سکتے ہیں کمپنی سے تمام باتیں ہونے کے بعد تمام ڈاکومنٹیشن کے بعد اگلا اور فائنل جو آخری مرلا ہوتا ہے کمپنی سے ڈیلر شیپ لینے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کو پی آڈر لگوائے جاتا ہے اور وہ پی آڈر جو ہے وہ اس کی ورث کتنی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر کہ آپ جو ہے اپنی شاپ پہ یا اپنے شوروم پہ کتنی مالیت کے ٹریکٹر جو ہے جو ہے وہ کتنی مالیت کے ٹریکٹر مگوانا چاہ رہے ہیں کتنی کوانٹیٹی میں مگوانا چاہ رہے ہیں کون کون سے مارڈلز مگوانا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے آپ نے اس سے پہلے جو ہے اپنا آرڈر اپنا پے آرڈر لگوانے سے پہلے تمام مارکٹنگ پوائنٹ ویو سے تسلیق آر لینی ہے کہ میرے اردگرد جو کسٹمرز ہیں جو مجھ سے کونٹیکٹ کریں گے جو ہمارے پاس آئیں گے پریکٹر کے آرڈر بو کروانے کے لیے تو ان کو جو ہے کون کون سی برینڈ اور کون کون سی جو ہے کون سے ویریٹ جو ہے وہ چاہیے تو وہ ویریٹ کے بنا پر آپ جو ہے وہ بے آرڈر لگوائیں گے اور بے آرڈر لگوانے کے بعد company جو ہے وہ آپ کو تقریباً جو ہے پاندرہ دس سے پاندرہ دن کے اندر اندر ہی جو ہے آپ کی delivery جو ہے وہ آپ کے showroom کے اوپر جو ہے وہ چکس جو ہے ایک container آئے گا جو آپ کو وہاں پر تریکٹر جو ہے وہ آ کر وہاں پر آپ کے شوروم پر اتار جائیں گے آپ کو ڈیلیورڈ کر جائیں گے آپ نے کیپٹل ایریج کر لیا جو ہے شوروم اپنا بنا لیا سپیس ایریج کر لی اور اس کے بعد ریٹیکٹر کی ڈیلیوری آپ کے پاس آ گئی اور آپ کی مکمل ڈیلر شیپ جو ہے شاپ جو ہے وہ رن ہوگی تو اس کے بعد یہ یہاں پر آکر مرلا کلوز نہیں جاتا کہ آپ نے اب سارے ٹارگٹ اچیو کر لیے تو جو ہے اب آپ کی شاپ جو چلنا شروع جائے گی نہیں اس طرح نہیں ہے آپ نے اپنی شاپ کے اوپر اپنی جو ہے شوروم کے اوپر اس کی جو ہے مارکٹنگ کرنی ہے ٹریکٹر کی میکسیمم سے میکسیم مارکٹنگ کرنی ہے آپ کے اردگیرد کے جو جو ہے قصبے اور دیاد ہے وہاں پر جو آپ کے کسٹمرز ہوگے وہ آپ سے کونٹیکٹ کر سکے بہ آسانی تو اس کے لیے آپ کو جو ہے اپنے ہی شوروم میں اس کی مارکٹنگ کرنی پڑے گی اور اس کے جو ویرینٹ آپ جو انٹروڈیوز کروا رہے ہیں مختلف ویرینٹ ان میں آپ کو جو ہے ڈسکاؤنٹ پرائسز میں شروع میں جو ہے نا آپ کو ٹریکٹر جو ہے کو انٹروڈیوز کروانے پڑیں گے نئے فیچرز کے ساتھ تاکہ جو ہے کسٹمرز کے لیے ٹریکشن پیدا ہو اور کسٹمر جو ہے آپ کی طرح بہ آسانی کھیچا چلا ہے اور ایک دفعہ کسٹمر آپ کے پاس آ جائے ٹریکٹر کو وہاں پر دیکھ لیں تو آپ سے ہی وہ پرچیز کر کے جائے کسی اور شوروم یا ایجنسی کی طرف وہ جو ہے نا روخ نہ کرے تو یہی آپ کا جو ہے نا جی ایک مارکٹنگ جو ہے پوائنٹ آو یو سے ایک سٹریٹیجی ہونی چاہیے جسے مارکٹنگ سٹریٹیجی کہتے ہیں تو یہ آپ نے بڑی ہی مینٹین کر کے رکھنی ہے تاکہ کسٹمر جو ہے آپ کی طرف جو ہے میکسیم سے میکسیم رجوع کر سکے اور آپ کی جو ہے سیل جو ہے والی میں میکسیم سے میکسیم اضافہ ہو سکے تو اس چیز کا آپ نے جو ہے نا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے زیادہ لوگوں کا جو ہے نا مجھے سوال یہی آتا ہے کہ ہمیں اس کاروبار میں پروفٹ مارجن بتا دیں آپ اس کاروبار میں کرنے کے لیے جو ہے میکسیم پروفٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیں اس کی اگائی دے دیں تو یہ پروفٹ مارجن جو ہوتا ہے یہ زیادہ تار جو بیس کرتا ہے یہ سیل والیم کے اوپر بیس کرتا ہے کہ آپ جو ہے کتنی اس کی یا آپ کا جو سیل والیم جو ہے وہ کتنا یقانی جس کے بیراب checking آر جو ہے یہ پروفت مارجن تو ایتiin اس کے لیے پروفٹ مارجن کے جو ہے یہ تائے ہوتا ہے Gold جو ہے وہ 8 سے 12% تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو sair تریکٹر کی کا پشنیز جو ہے وہ 8 سے 12% تک جو ہے یہ پروفٹ مارجن یا کمیشن اسے کہہ لیں یہ ٹکٹر کے اوپر آپ کو دیتی ہیں تو یہ جو ہے سیل واریم اگر آپ کا بڑھ جرتا ہے تو یہ پروفٹ مارجن بھی جو ہے وہ بڑھا دیتی ہیں تو وہ آپ کو جو ہے پندرہ سے سولہ پرسٹ اٹھ تاک بھی کمپنیز جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے یہ پروفٹ مارجن دے رہی ہیں شورومز کو تو یہ بڑا یہ ریزنیپول پروفٹ مارجن ہے جو ہے آپ اپنی جو اینا سیل کو بڑھا ہے اپنے پروفٹ مارجن کو سٹارٹ میں دیکھیں آپ اپنے سیل والیم کو بڑھائیں جتنا سیل والیم کو زیادہ بڑھائیں گے اتنا پروفیٹ مارجن بھی آپ کا اوپر جائے گا اور کمپنی آپ کے اوپر زیادہ ریلائے کرے گی اور آپ کو زیادہ جو ہے ویریٹ اچھے سے اچھے لیٹسٹ ویریٹ جو ہے جو لانچ کرتی ہے کمپنی وہ آپ کو بار وقت جو ہے وہ پروائیڈ کرے گی آپ صرف ایک فون کال پر جو ہے ان کو آرڈر بک کروا دیں گے تو کنٹینر جو ہے وہ ٹریکٹر لے کر آپ کے شاپ پہ یا آپ کے شوروم پر وہ آ جائے گا اور وہاں پر آپ کو جو ہے بہت سانی ڈیوری ہو جائے گی بشک پہ آرڈر وغیرہ آپ بعد میں بھی ان کو لگوا سکتے ہیں تو یہ جو ہے فیسیلیٹ جو ہے کمپنیز جو ہے کرتی ہیں تو اس لیے جو ہے نا آپ نے اپنے پروفیٹ مارجن کو نہیں دیکھنا آپ اپنے سیل والیم کو دیکھیں گے اور اپنے سیل والیم کو بڑھائیں گے جس سے آپ کو میکسیم سے میکسیم جو ہے وہ بینیفیٹ حاصل ہوگا مزید اگر آپ کو کسی کی سب کی کچھ آگائی چاہیے ہو یا گائی لائن چاہیے ہو تو آپ مجھے کمنٹس سیکشن میں کمنٹس کر سکتے اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو جو ہے اس بارے مزید بھی آگائی دوں گا تو امید ہے ناظرین ہمارا آج کا بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ